کمیسٹی بھائی سندیب سرما میں آپ کا سواگت ہے میں اس چینل میں آپ کو پڑھا ہوں گا کمیسٹی جو آپ کو لے جائے گی جے اور نیٹ میں سکسس کی اور اس لیے چینل کو دیکھتے رہے اور سبسکرائب کریں آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں رس نومنکلیچر ان بیس ڈیس فارمولا اور بیس ڈیس فارمولا کا فرسٹ رول ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے اور یہ رول کیا کہتا ہے کہ اگر لویسٹ پرائیٹی گروپ پرائیٹی ہم ایٹومک نمبر کے بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو لویسٹ پرائیٹی گروپ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ڈیس فارمولے پہ ہے تو جو نام ہمیں اس فارمولے سے آئے گا وہی اس کا ریل نیم بھی ہوگا وہی اس کا ریل نیم بھی ہوگا تو ہم نے دیکھا کیا اس میں سب سے جو ہائیسٹ پرائیٹی ہے اس میں جو سب سے ہائیسٹ پرائیٹی ہے وہ او ایچ کی ہے کیونکہ او کا ایٹومک نمبر زیادہ ہے پھر ایسٹ گروپ کی ہے پھر فینائل گروپ کی ہے تو جو لائن ہم ڈراؤ کریں گے وہ لائن او ایچ سے پھر سی او ایچ پہ جائے گی پھر سی سکس ایچ پہ جائے گی اور لویسٹ پرائیٹی گروپ کو ہم پر فرینس دیتے نہیں یا اس کو بھول جاتے ہیں تو اس کا کوئی کام نہیں تو ہم نے دیکھا یہ رائیٹ جا رہا ہے رائیٹ جا رہا ہے مطلب کلوک بائی جھوم رہا ہے یا گھڑی کی سوئی کی طرح گھوم رہا ہے اس لئے اس کمپاؤنڈ کا کانفیگریشن آر ہوگا کیونکہ ہائیڈروزن لویسٹ پوزیشن پر ہے اس لئے ہم اس میں کوئی چینج نہیں کریں گے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کی کیا یہ ایکچول میں ہے کیا تو ہم نے دیکھا اس کا کی کون سا کانفیگریشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کانفیگریشن آ گیا ہے اور اس کا کانفیگریشن ہے آر ٹھیک ہے یہ سافٹ ویر میں آٹومیٹکلی فیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا کانفیگریشن آر ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے نیکس رول نیکس رول ہے ہمارا رول نمبر ٹو اور رول نمبر ٹو ہم کو کیا کہتا ہے کہ اگر لویسٹ پرائیٹی گروپ لویسٹ پرائیٹی گروپ کا مطلب ایچ اگر یہ ایچ بیج گروپ پر ہے سالیڈ بیج پر ہے تو میں نے کیا کیا اس کی جگہ ایچ لگا دیا تو میں نے اس کی جگہ ایچ لگا دیا تو دیکھو گروپ چینج ہو گیا اب جو لویسٹ پرائیٹی گروپ تھا وہ بیج پر آ گیا ہے اور یہاں کوئی گروپ آئے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ٹھیک ہے اور میں نے اس کی اسٹیریو کیمسٹی کو بند کر دیا تو ہم نے اس کی اسٹیریو کیمسٹی کو بند کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہائیڈروزن ہے وہ بیج پر پریزنٹ ہے تو اگر لویسٹ پرائیٹی گروپ اس بیج پر ہو تو جو نیم آئے گا آنسر اس سے ریورٹ ہوگا اگر یہ آر آیا تو ایس ہوگا اور ایس آیا تو آر ہوگا تو ہم نے دیکھا اس میں لویسٹ پرائیٹی ایچ کی ہے اور ہائیسٹ پرائیٹی او ایچ کی تو فرسٹ او ایچ پھر ایسٹ اور پھر ہم نے اس کو سی سکس ایچ فائٹ اوکے تو ہمیں یہ آر دیکھ رہا ہے تو بچوں اس کا آنسر آر نہیں ایس ہوگا تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کا آنسر صحیح نکالا ہے یا گلت تو ہم نے اس کی سٹیرو کیمسٹری آن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آنسر ایس آ گیا ہے اور اب ہم چلیں گے رول نمبر نمبر ثری کی طرف تو ہم چل رہے ہیں رول نمبر ثری کی طرف رول نمبر ثری ہم کو کہتا ہے کہ اگر لویس پرارٹی گروپ ان دونوں سالیڈ لائن پر یا پلینر پوزیشن پر ہو ٹھیک ہے نا ہم نے ایچ کو پلینر پوزیشن پر لے آئے اور اس ایچ کی جگہ پر ہم نے سی سکس ایچ فائب گروپ کو رکھ دیا آپ کوئی بھی گروپ رکھ سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سپ پرارٹی ڈیسائیڈ کرنے پڑ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو لویس پرارٹی گروپ تھا وہ پلینر پوزیشن پر آ گیا ہے یا سالیڈ لائن پر آ گیا ٹھیک ہے نا تو اب جو آنسر دکھے گا اس کو ہم کیسے نکالیں گے دیکھنا تو ہم اس میں کیا کریں گے دو ایکشینج کریں گے ہم اس میں دو ایکشینج کریں گے پہلا ایکشینج کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا ان میں سے کسی بھی گروپ کو ایکشینج کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہائیڈروزن ہے ہائیڈروزن کو یا تو اس بیچ پر لانا ہے یا پھر ڈیس پر لانا ہے آسان یہ ہے کہ ہائیڈروزن کے بغل میں ہائیڈروزن کے بغل میں یہ بیچ بانڈ ہے تو بیچ پر لائیں گے تو ہم ہائیڈروزن کو لائیں گے بیچ پر ٹھیک ہے نا ہائیڈروزن کو لائیں گے اس سی سکس ایج فائب کی جگہ ہے اور سی سکس ایج فائب کو لائیں گے ہم ایج کی جگہ ہے تو ہم چلتے ہیں ہم نے اس سٹکچر کو کونپی کیا بگل میں ٹرانسفر کر لیا اور اب میں گروپ ایکشنج کروں گا تو میں نے دیکھو اس ہائیڈروزن اس سی سکس ایج فائب کی جگہ ایج لگا دیا اور اس کی جگہ میں اب لگاؤں گا کیا سی سکس ایج فائب یہ ایک ایک چینج ہو گیا اب دوسرا ایک چینج کرنے کے لیے میں کیا کروں گا دوسرا ایک چینج کرنے کے لیے میں اس او ایچ اور ایسٹ کو ایک چینج کروں گا تو میں نے او ایچ کو تو دیکھو ایسٹ کی جگہ بھیج دیا اور ایسٹ کو میں نے ایسٹ کو میں نے او ایچ کی جگہ ٹرانسفر کر دیا تو اس کے لیے میں نے اسٹرکچر کو کامپی کیا یہاں لے آیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس ایسٹ کی جگہ او ایچ لگا دیا اور اس کی جگہ لگا دیا سی او او ایچ تو اب یہ ٹرانسفر ہو گیا ارے یار تھوڑی دیر تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایسٹ کی جگہ پر او ایچ لگا دیا اور او ایچ کی جگہ پر ایسٹ لگا دیا اب یہ ہائیڈروجن بیچ پوزیشن پر آ گیا ہے تو ہمیں رول نمبر ٹو یاد رکھنا چاہیے اگر لو ایچ پرائیٹی گروپ بیچ پوزیشن پر ہے تو جو آنسر آئے گا ریئر آنسر اس کا ریوارٹ ہوگا تو اس میں جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ ہے او ایچ سب سے بڑا گروپ ہے او ایچ ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا او ایچ کو نمبر دیا تو تھوڑا باپس سے بڑا کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو فورت نمبر کی پرائیٹی ہوگی ایچ کی تھرڈ نمبر کی پرائیٹی ہوگی c6h5 کی اور ایک نمبر کی پرائیٹی ہے او ایچ اور یہ ہے ہماری یہ پرائیٹی اوکے اب ہم نے دیکھا او ایچ سب سے بڑا فیر ایسیڈ اور پھر c6h5 جو سب سے چھوٹا گروپ ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی کلوک بائز لگ رہا ہے یا گھڑی سے اُلٹا چلتا ہوا دیکھ رہا ہے گھڑی سے اُلٹا چلتا ہوا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا سیمبل سائد ایسے بن رہا ہے تو ہم چلتے ہیں تو اب کیونکہ گھڑی سے گھڑی سے اُلٹا چل رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کا آنسر ایس آئے گا لیکن بچوں اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آر ہوگا کیونکہ ابھی ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر سب سے چھوٹا والا گروپ اگر سب سے چھوٹا والا گروپ لویسٹ پوزیشن پر ہو اگر سب سے چھوٹا گروپ لویسٹ پوزیشن پر ہو تو جو آنسر ہم کو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ٹھیک ہے تو یہ اس ایرو کو جرا میں سہی کرلوں میں نے اس کو تو میں نے دیکھا یہ پہلے بھرا پھر یہ دیکھو انٹی کلاک بھائی چل رہا ہے تو اس کا آنسر ایس آنا چاہی ہے اس ڈائیگرام کے پر ہم جانتے ہیں ہائیڈروزن اگر بیچ پر ہے سولیڈ بیچ پر تو آنسر ریبرٹ ہو جائے گا تو ایس کا ریبرٹ سارے بچے جانتے ہیں ایس ہوگا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا باقعی میں ایس ہے تو ہم نے اسٹرکچر کو سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر کے چیک کر لیا تو دیکھو اس کا آنسر آران اب ہم دو ہی ایکچینج کیوں کرتے ہیں دو ہم ایکچینج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے ایک ہی ایکچینج کیا تو آپ دیکھیں گے اسٹرکچر کا کانفیگریشن ریبرٹ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے جو فرسٹ اسٹرکچر ہے وہ آر ہوگی تو ہم اس کو ڈائریکٹ یہی سے چیک کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ کیا ہوگا تو آپ دیکھو اس کا آر ہے اور صرف ہم نے اگر سنگل ایکچینج کیا اگر ہم نے سنگل ایکچینج کیا تو اس کا کانفیگریشن ایس ہو جائے گا تو جب بھی ہم ایکچینج کریں گے اگر ہم نے آرڈ ایکچینج کیے وان تھری فائف سیون تو پھر کانفیگریشن ریبرٹ ہو جائے گا اور اگر ہم نے ایون نمبر میں ایکچینج کیے چو فور شکس تو اس کا کانفیگریشن سیم رہے گا تو آج کی کلاس میں ہم نے تین رول پڑے ہیں تو فرسٹ رول کہتا ہے اگر لویس پریارٹی گروپ اس بیچ پوزیشن پہ ہو تو جو آنسر دیکھ رہا ہے وہی ہوگا دوسرا رول اگر ہمارا سب سے لویس پریارٹی گروپ اس بیچ بانڈ پر ہو بیچ بانڈ پر ہو تو جو آنسر دیکھے گا اس کو ریبرٹ کر دیں گے اور تیسرا رول کہ اگر ہائیڈروزن اس سولیڈ لائن پر ہے تو ہم دو ایکسچینج کریں گے اور دو ایکسچینج سے اس ہائیڈروزن کو یا تو ڈیس پر لے آئیں گے ٹھیک ہے نا یا پھر بیچ پر لے آئیں گے اگر بیچ پر آ گیا تو جو آنسر دیکھ رہا ہے وہی آنسر ہوگا اور اگر ہم اس سولیڈ پر لائے تو جو آنسر دیکھے گا اس کا ریبرٹ کر دیں گے نیکسٹ کلاس میں میں ڈسکس کروں گا کہ سو ہرس اور ایک ایمپورٹنٹ بات ٹھیک ہے نا جب سو ہرس فارمولے میں دیکھتے ہیں تو سیم یہی بیچ ڈیس فارمولہ رولز لگتے ہیں مطلب آج ہم نے آر ایس نومنکلیچر بیچ ڈیس کے ساتھ سو ہرس میں بھی دیکھیں بیچ ڈیس